بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں علی بھائی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بکڑید آنے کو ہے اور بکڑید پر لاکھوں لوگ قربانی کرتے ہیں قربانی کے بعد گھروں میں تارہ تارہ کی ڈیشز بنتی ہیں مسالے دار غزائے بنتی ہیں بڑیانیاں بنتی ہیں کور میں بنتے ہیں کہیں بار بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی ڈیشز گھروں پر بدائی جاتی ہے ہر بندہ بڑے شوک سے کھاتا ہے لیکن چند افراد بیچارے مو تک رہی ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نہیں کھا سکتے ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ہم مسالے دار چیزیں کھائیں گے کوئی ڈیشز کھائیں گے تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دو تین ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ اپنی ہنڈیا میں یا گوڑ میں میں یا بڑیانی میں یا آپ بار بیگو کر رہے ہیں اس میں ڈالے تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا میری یہ کابیش اچھی لگے اور میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگے دل کو لگے تو میرا چینل ضرور سبکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اس طرح کی مفیر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے دعاو میں یاد رکھے اور پاکستان کو دعاو میں ضرور یاد رکھے کیونکہ پاکستان آج کل مشکل وقت سے گزر رہا ہے بہت مشکل رہا ہے اللہ پاکستان سب کے لیے ساریہ کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ساریہ کریں پاکستان کو اس مشکل وقت سے دکھا لیں چلے آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف تو ناظرین میں دو تین چیزیں آپ کو ایسی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ اپنے کھانوں میں ضروری نہیں کہ آپ عید پہ میں نے پیچھے بھی ایک ویلوگ کیا تھا جس میں میں نے بلر پریشر کے مطلق بتایا تھا کہ بلر پریشر کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ الحمدللہ میری عمر پچاس سال ہے اور آج تک میرا کبھی بلر پریشر ہائی نہیں ہوا تو میں جو خوراک کھاتا تھا وہ میں نے سب اس پہ بتایا اگر کہت میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ لنک کے تھو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں جائیں لنک کو کلک کریں آپ کو میری دو بلر پریشر کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ اپنے کھانوں میں خوشک دھنیہ کا استعمال زیادہ کر دے اکثر ہم خوشک دھنیہ بہت کم یوز کرتے ہیں ہانڈیوں میں وہ چائے کا کوارٹر چموڑی ڈال دیتے ہیں بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ تھیوڑی کیا ہوتی ہے یہ ہم ایسی چیزیں کیوں ڈالتے ہیں یہ کمپیڈیشن ہوتا ہے جب ہم بہت سالے مسالے اپنی گزا میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان مسالوں کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایسی نعمتیں دی ہوئی ہیں تاکہ اگر ہم اپنی گزا میں وہ اشیاء استعمال کریں تو ان تیز اشیاء کی حددت ختم ہو جاتی ہے جو بیپریشن ہائی کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی دھنیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسی اچھی نعمت دیئے ہمیں سوکا دھنیا ہم اس کو ڈالتے ہیں بیسکلی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں ٹیسٹ کے لیے ڈالتے ہیں بیسکلی یہ ٹیسٹ کے لیے نہیں ہوتی بیسکلی اب مجھے بتائیے کہ آپ دھنیا کا کیا ٹیسٹ ہے ہم دھنیا کو ہنڈیا میں ڈالتے ہیں اس کا کیا ٹیسٹ ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے لیسن کا کیا ٹیسٹ ہے یا اندرک کا کیا ٹیسٹ ہے حلدی کا کیا ٹیسٹ ہے یہ سارے ٹیسٹ لیس ہیں ان کو اگر آپ نہ بھی ڈالیں گے ٹیسٹ پہ فرق نہیں پڑے گا لیکن لیکن اس کمی نیشن پہ فرق پڑ جائے گا اگر ہم لیسن ڈالتے ہیں لیسن دیل کے لیے بڑا چاہ ہے خون کا پتنا کرتا ہے ادرک آپ کے جوائنٹس کو تکویر دیتا ہے طاقت دیتا ہے حلی جو ہے وہ بھی اس کا اپنا ایک مقام ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بیلنس رکھتی ہیں ہماری گزا کو ابھی اس میں دھنیاں استعمال کریں دھنیاں کا استعمال زیادہ کریں تو آپ کی جو گرم مسائلیں جو آپ ڈالتے ہیں ان کی حدت کیا بھی ہو جائے گی اور وہ بیلنس ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ ہر دھنیاں استعمال کریں ہر دھنیاں کا استعمال زیادہ کریں تو وہ بھی ان چیزوں کو بیلنس کرے گا آپ کا بیلنس پیشن ہائی نہیں ہونے دے گا اس کے بعد آخری چیز میں آپ کو بتاؤ اور یہ آپ روٹین مدالیں اپنے کھانوں میں خصوصا مرگر کھانوں میں جو آپ سپائسی کھانے کھاتے ہیں تو ابلی ابلی کا استعمال لازمی کیا کریں ابلی جو ہے کہ آپ کے بیل پیشن کو ہائی نہیں ہونے دیتی تھنڈی ہوتی ہے آپ کے جو مسائلیں ان کو بیلنس کرتی ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کیمیکل میں جیسے آپ کاسٹک ڈالتے ہیں پی ایچ انگریز ہو جاتی ہے آپ کو اسٹریک میڈیا ڈالتے ہیں تو پی ایچ ڈیکریز ہو جاتی ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ گرم چیزیں کھائیں گے تو الٹی بیلٹی بلی پیشن آپ کا شوٹ کرے گا اگر آپ اس کو بیلنس کر دیں گے دنیا وغیرہ یا ابلی وغیرہ ڈال کے تو آپ کا بلی پیشن ہائے نہیں ہوگا تو آپ یہ روٹین منا لیں کہ آپ نے اپنی غزہ میں اپنی ہنڈیا میں چار پائنٹ زیادے فیملی کے ساتھ سے اگر آپ کے تین چار فرد ہیں آپ اتنا ہی کھانا بنا رہے ہیں تو تین چار دانے بہت ہوتے ہیں ابلی کے آپ ابلی داننا شروع کر دیں تو اس طریقے سے آپ کا بلی پیشن ہائی نہیں ہوگا اگر آپ باربی کیو بنا رہے ہیں میں اکثر ایسا ہی کرتا ہوں میں جب باربی کیو بناتا ہوں تو میں ابلی کو ڈپ کر دیتا ہوں کافی دو تین گھرے ڈپ کر لیتا ہوں اور پھر جو اس کا جب پانی ہوتا ہے اس کو میں دھئی میں ڈالتا ہوں دھئی میں ڈال کے پھر اس میں جیتر ہی مثالی ہوتے ہیں باربی کو لگانے کے لیے وول لگا کے تو پھر میں گوشت کے اوپر لگاتا ہوں تو الحمدللہ آئی تک ابھی بلی پیشن ہائی نہیں ہوا تو آپ بھی اگر آپ کو بلی پیشن کا مسئلہ ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ چیزیں استعمال کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جی بھڑ کے آپ گوشت کھائیں آپ کا بلی پیشن ہائی ہوگا یہ میری روٹین ہے میرے میرے جو مسالے آتے ہیں میں کوئی پرسلی بات بتاؤں میرے جو مسالے آتے ہیں میں کر لے کے آئے ہوں اور ہر مسالوں میں میرے املی لازمی آتی ہے کیونکہ املی جو ہے وہ میں ہڈیا میں غزاؤں میں لازمی ڈالتا ہوں تاکہ بلی پیشن کا مسئلہ نہ ہو تو ناظرین یہ تھی میری ویڈیو میرا نمبر اوپر چل رہا ہے اگر کسی کو کوئی 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 کوئیسٹن کرنا ہو تو آپ لو کوئیسٹن کر سکتے ہیں میں ہر وقت حاضر ہوں ورسپ کرنا چاہے ورسپ کر سکتے ہیں میں جواب دیتا ہوں تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اگر یہ میری کامیش اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبکرائب کر دیں میری ویڈیو آکے ضرور شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور پاکستان کو خصوصی طور پر دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان کو اس کو دعاوں کی اچھر ضرورت ہے اللہ پاکستان کے لیے سانیاں کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بے تاشت رکھی رہے دعاوں میں یاد رکھیں اب اجازت دیں اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات